اعوذ باللہ السمیع العہین من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الباقی دل اخد الفرد السمد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کوئن آہد السلام و تغییت و لبرام النبی الہمی المکی المدنی الحاشمی القرشی المقتربی سیدنا بنبینا وشقیع ذنوبنا حلیل قلوبنا مولانا مولا سقنے جددل حسنے نبیل قاسم محمد وعلا اہل ویت کی طیبین ارطاہرین المعصومین المسلومین المتجبین المتخبین و لعنت اللہ علی آدائهم و منکری فضاہرهم و منکری مسائبهم و منکری جلالتهم و منکری زیارتهم و منکری طہارتهم و منکری عصمتهم و منکری عظمتهم و منکری سیادتهم و منکری ولایتهم وَمُنْكِرِ وَلَایَتِهِمْ وَحَاسِبِ وَحُقِقِهِمْ وَمُنْكِرِ عَتَشِهِمْ وَحَجْمَعِمْ مِنْ يَوْمِ نَعْحَازَ إِلَى قِيَامِ يَوْمِ دِينَ اما بات وقت قَالَ عَلِي حِبْنِ عَبِي طَالِبِ الْحِسَلَاةُ السَّلَامِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول الدینِ معرفتِ سلوح وَحَاسِبْ مُحَمَدْ وَحَاسِبْ مُحَمَدْ محترم المقام لائفِ صدیت رام سائبان اگر طبیعت پر ناگوار نہ گزرے تو معروضہ یہ ہے کہ بلند آواز سے سلوح خانباتِ اہلِ بیت کی بارگاہ میں بیش کرنا محمد اللہ الرحمن 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 الرحیم باتائی دے محمد والمحمد علیہ السلام خدا کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ نے پھر آج ہماری سانسوں کی زمانت لے کر ہمیں کشتی نجات تک پہنچا دیا بتوفیقِ الہی اور بتصدقِ ذکرِ چہتا معصومین علیہ السلام ہماری ہر سانس ان کے ذکر کے طفیل اللہ ہمارے نامِ عامال میں تسبیح سے تابع کرے گا ورنہ کائنات میں کوئی ایسا ذکر ہے ہی نہیں کہ اگر آپ بز میں رہیں یا رز میں رہیں گھر میں رہیں یا میدان میں رہیں یا سفر میں رہیں کہ اس ذکر کو آپ کرتے رہیں اور اللہ اسے عبادت شمار کرتا ہے وہ ذکر ہے ذکرِ آلِ اتھار علیہ السلام امیرِ کائنات سرکارِ فلک جناب عزت مہا ابود راہ مولاِ قدید غالب الا کل غالب علی ابن عبیقان علیہ السلام کا فرمان ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو لفظوں کے جال اور خطابت کی چال جانے سے بہتر یہ ہے کہ فورٹی فائک منٹس کے اندر جو بات تھائی گھنٹے میں نہیں سمجھائی جا سکتی وہ پھر پیتالیس منٹ میں جو بات نہیں سمجھائی جا سکتی وہ تین گھنٹے میں بھی نہیں سمجھائی جا سکتی تو کوشش یہ ہے کہ پیتالیس منٹ کے اندر سیاہ کو سبا سمجھ لبے لبا آپ کی پکر کی چھولی میں لکھتے اس سفر کو تھوڑا سا آ کے بڑھایا جائے امیرہ کا ایک سال بعد پڑھئے محمد وانوان متدین افراد صاحبانِ لیاقت و استعداد شہ سوارِ اس پہ علم علم کے میدان میں گھوڑے دوڑانے والے بابِ شہرِ علم تک پہنچ کر منقارِ معرفت سے ولایت کے موٹی چل کر عدیب ہونے والے یہ سارے ہمارے بزرگوں کے حمص کا تشریف فرمائے میں ساکنانِ بزمِ معرفت کے لیے چادرِ تدہیر کے سائے میں اصلاح مسئلہ یہ ہے کہ دو ہزار تئیس میں میں درد ہلوری صاحب کی خدنت میں یا اپنے درد درد صاحب کے حوالے سے یہ درد میں نوجوان ہوں کے حوالے کر رہا ہوں جو میرے سینے کا درد ہے جو لفظوں کی شکل میں دھوا نکل رہا ہے اسے آپ محسوس کر لیجئے گا دو ہزار تئیس میں ہم جیسے طالبِ علم اردو بغاوتن بولتے ہیں ایک سالبات پڑھئے محمد و عالم محمد اس لئے ہم نے یہ بات کہی کہ الحمدللہ آپ اُس ذرخِ زمین سے آپ کا تعلق ہے کہ جہاں سے صرف شورا کا باب نہیں کھولا گیا کھولا گیا عدب کا باب نہیں کھولا گیا بلکہ ایک علم کا مدرسہ ہے جسے حلو کہتے ہیں میں آپ کے چہرے کو دیکھ کے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں ایسے ایسے علماء آپ کی ابھی زمین کی آبوش میں سو رہے ہیں اور نہ جانے کتنے علماء اور شورا اور خطبہ آج بھی آپ کی سرزمین کے سینے پر چل رہے ہیں بہرحال یہ کوئی جلسہ نہیں ہے مجلسِ ازار ہے تو ان ساری باتوں کو اپنے ذہن میں رکھئے گا جو آپ کی تعریف ہے ہم کیا کریں گے دنیا کو اگر کمال دیکھے گا تو وہ خود تعریف کرے گی ارشاد ہے سرکار امیر کائنات کا کہ جسے سید رضی نے نہج البلاغہ میں پہلے نمبر پر نقل فرمایا اور یہ خطبے کا امیر کائنات کا درمیانی جز ہے کہ جس میں ہمارا اور آپ کا پہلا امام ارشاد فرما رہا ہے توجہ فرمائیے گا دین کا آغاز معارفت سے ہوتا ہے یعنی بغیر معارفت کے دین کا آغاز نہیں ہوتا اور میں نے کہا تھا کہ آپ سے جو بادہ کیا کہ ساکے نانے بس میں معارفت کے لیے چادرِ تدھیر کے سائے میں یہ پہلا نورانی تبرک ہے اسے منخارِ معارفت سے چھن لیجئے گا ورنہ ناچیز خادم طالب علم کا اپنا مقدر جو جملہ آپ کے لوحے دل پر نقش کر کے آگے نہ جا سکا یا آپ کے اپنے اقلِ سلیم پر مبنی ہے کہ آپ اپنی فکر کے رہوار کو کتنی تیز مہمیز کر کے بابِ شہرِ علم تک پہنچا دیں اب میں اپنی ڈیوٹی نہیں بھارا ہوں آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھئے گا تمہید کے خیمے پیچھے رہ گئے نقطے سے بحث کر رہا ہوں تو ذمہ داری آپ کی بھی ہے ذمہ داری خادم کی بھی ہے معصوم نے فرمایا اول الدین معارفت ہو کہ دین کا آغاز معارفت سے ہوتا ہے یعنی بغیر معارفت کے دین کا آغاز ابتداء دین کی نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بشر کے سینے میں دولتِ عرفان نہیں پائی جاتی اگر اللہ اسے عمرِ نوح بھی عطا کر دے اور وہ عبادت میں مسلح پہ تاری عمر گزار دے تو بغیر معارفت کے اس کی عبادت ابلیس کی عبادت سے حق کے اور کچھ نہیں ایک سلوات پڑھئی ہے محمد وآل محمد پر بہا آواز عمر لیکن بہت توجہ فرمائیے گا ہمارے یہ نوجوان تشریف فرمائی یہاں پہ اور یوت کو دیکھ کے جو میں آپ کی خدمت میں اور آپ کو دیکھنے کے بعد تو یقین مانی ہے کہ خون کی طہارت اور حرارت ان دونوں کا اظہر اور اس کا مظاہرہ ہمارے لفظوں میں بھی ہوتا ہے اور بتیز داتوں کے پیرے میں جو اللہ نے دو تولے کی زبان نتا کی ہے جہاں یہ جو دو تولے کی زبان ہے یہ چوراہے پہ بگ بگ کرنے کے لیے نہیں ہے آل محمد کے دفاع میں بولنے کے لیے اور اس سے اقل مند کون ہوگا کہ جو آل محمد کے فضائل میں اپنی زبان کو بتیز داتوں کے پیرے سے آزاد کرتا ہے حضرت اللہ کے رامی دیکھیں میں کہہ چکا ہوں کہ مجھے لفظوں کے جال میں مجھے نہیں پھسانا ہے دو تین پیغام آپ کی خدمت میں دینے تو معصوم نے فرمایا اول الدینِ معرفتُ ہو کہ دین کا آغاز معرفت سے ہوتا ہے بغیر معرفت کے دین کا آغاز نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ جس بشر کے سینے میں دولتِ عرفان نہیں پائی جاتی اگر وہ پوری زندگی اپنی عبادت میں گزار دے تو اس کی عبادت ابلیس کی عبادت سے حق کے اور کچھ نہیں اس لیے کہ برسہ برس کی عبادت کے بعد جب اللہ نے شیطان کو آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اتنے سجدوں کے باوجود ابلیس کو معرفتِ انوارِ اہلِ بیعت نہ ہو سکی لیکن اہلِ زبان تشریف فرمائیں فسیعُ لسان اور بلغُ الکلام سے میرا خطاب ہے تو جملے کو زائلِ سماعت میں کیجئے گا ایک ایک لفظ کے اندر معرفت کا سمندر ہے بس آپ اس کو ایکسپٹ کرتے جائیے گا کیونکہ جازمیت کا مادہ آلِ محمد کے چاہنے والوں میں جتنا ہوتا ہے غیروں میں اتنا نہیں ہوتا کیونکہ یہ ایک کنائے سے ساتوں آسمان کی سہر کرتے ہیں یہی وجہ تھی کہ ابلیس نے اتنی عبادت کی لیکن جب معرفتِ انوارِ اہلِ بیعت نہ ہو سکی تو اللہ نے اتنی عبادتوں کو اس کے حوالے کر کے اسے رجیم قرار دے دیا اور قیامت تک اس کے گلے میں لانت کا توق دال دیا اسی لیے امیرِ کائنات نے فرمایا دین کو ماننا کمال نہیں ہے بلکہ دین کی معرفت حاصل کرنا کمال ہے توجہ رکھئے گا دین کو ایکسپ کر لینا یہ کمال نہیں ہے بلکہ دین کا آغاز معرفت سے ہوتا ہے جس کے پاس معرفت نہیں ہوگی اس کے پاس دین تو ہوگا لیکن وہ دین نہیں ہوگا کہ جو عالوی دین کہلاتا ہے وہ دین نہیں ہوگا کہ جو حسینی دین کہلاتا ہے اور وہ دین نہیں ہوگا کہ جو اللہ نے جس قوانین کے حصار میں دین کو پوری دنیا کے حوالے کیا دیکھیں دین اور ہوں گے لیکن وہ حسین والا دین نہیں ہوگا وہ علی والا دین نہیں ہوگا علی والا دین وہی ہوگا یہاں پہ معرفت پائی جائے گی توجہ رکھئے گا علی کا دین وہاں ہوگا کہ جہاں معرفت پائی جائے گی اب عزیزانِ گرامی جیسے امیرِ کائنات نے نحجل بلاغہ میں فرمایا اول الدینِ معرفتُ ہو ویسے ہی ہمارے اور آپ کے سرکارِ ختمی مرتبت نے فرمایا کہ معرفت عبادت کی روح ہوتی ہے ارے سلامت رہی ہے کیا فرمایا دیکھیں میں ایک جملہ آپ کے حوالے کر دوں یہ پیچھے والے مجھے عالمِ تذبذب میں دیکھ رہے ہیں میں ان میں سے نہیں ہوں کہ جو چار لوگوں کے لیے مجلس پر ہوں اور نائنٹی سکس کو پیچھے چھوڑ دوں اس لیے کہ ممبر کی اپنی ذمہ داری ہے سب پڑھ کے نہیں جانا ہے ہمارا مذہب اسما والا نہیں ہے اسما ایفہم والا ہے کاش کے بعد واضح ہو جائے ہاں علی کا مذہب صرف سننے والا نہیں ہے بلکہ سن کے سمجھ کے اس کے بعد بولنے والا مذہب ہے اسی لیے جب ہم مر جاتے ہیں اور روح نکل جاتی ہے تو قبر میں چاہے جتنا بڑا علامہ مر گیا ہو دو دن کا مولوی شانہ ہلا کے کہتا ہے اسما ایفہم بھائی کاش کے بعد واضح ہو جائے سن اور سمجھ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف سننا نہیں ہے بلکہ سن کر پہلے سمجھنا ہے اس کے بعد آپ کو سبحان اللہ الحمدللہ جیسے آپ دادو تحسین کا نظرانہ پیش کرنا چاہتے ویسے آپ پیش کیجئے لیکن نوجوانوں کو انڈیکیک کرنا یہ میری ذمہ داری ہے کیونکہ پیتالیس منٹ کے ہوا میں گفتگو نہیں ہے بلکہ ذمہ داری یہ ہے کہ اگر چار لفظوں پر عمل ہو گیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ مجلس پڑھنے والے کا بھی مقصد ہل ہو گیا آنے والوں کا بھی مقصد پورا ہو گیا اور مقصد یہ ہے کہ صرف یہاں پر سنا نہ جائے بلکہ ایک ایک امام کی حدیث کو اپنی لائف میں اپنی زندگی میں اپنی حیات میں اسے ذرا سا کارگرد یعنی آپ کام میں لائیں اس کو کار میں لائیں تاکہ لگے کہ ہم نے حدیث پر عمل کیا کیا فرمایا سرکار ختمی مردبت نے سرکار ختمی مردبت فرماتے ہیں کہ معارفت عبادت کی روح ہوتی ہے کیا عجیب غریب حدیث ہے اور کیا کمال کی حدیث ہے معصوم نے فرمایا معارفت عبادت کی دربائی روح ہوتی ہے جیسے جسم ہوتا ہے جسم کی روح ہوتی ہے ویسے ہی عبادت کی روح معارفت ہے یہ معصوم کی حدیث ہے جیسے روح کے نکل جانے کے بعد جسم کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ویسے ہی معارفت کے نکل جانے کے بعد عبادت سوائے زہمت کے اور کچھ نہیں ہوتی کاش کے بعد واضح ہو جائے معرفت کے نکل جانے کے بعد عبادت سوائے زحمت کے اور کچھ نہیں ہوتی ہمارے نوجوان یہاں پہ بیٹھیں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کبھی نماز کو اس رخ سے نہ دیکھا ہو کہ جو رخ اب آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں کہ جسم اور عبادت میں کیا کمپیریزن ہے آپ نے پیش کر دیا جی ہے مطابقت ہے کہ کیا کہ ذرا سا نماز کو اور عبادت کو اس ذاویے سے دیکھئے کہ آپ ایک ازا خانے کے دروازے سے آئے آپ نے دیکھا کہ ایک شخص سے مسلح بچھا کہ نماز پڑھ لائے اس نے تقبیر کہی قیام میں تھا رکو میں گیا سجدے میں گیا تشہود میں آیا اس نے سلام پڑھا تو آپ نے پوچھا نہیں کہ تُو کیا کر رہا ہے بہت کاش کے مجمع بیدار ہو جائے دور سے دیکھ کے آپ پہچان گئے کہ یہ نماز پڑھ لائے ایسا کیوں ہوا کیونکہ آپ کی نظریں نماز کے جسم کو دیکھ رہی ہیں بہت کاش کے بعد تو واضح ہو جائے یہ قیام یہ رکو میری بات کو سمجھئے گا یہ قیام یہ رکو یہ سجدہ یہ تشہود یہ سلام یہ ہے نماز کا جسم اور اس جسم کی روح کا نام ہے معرفت بہت کاش کے بعد تو واضح ہو جائے اس جسم کی روح کا نام ہے عبادت کی روح کا نام ہے معرفت اب اس سے پہلے کہ ہمارے بچے کہیں اور اپنی فکر کے طائر کو بھیجنے میں ان کی فکر پہ ایک تعلہ مار کے ان کو یہی پہ مقیت کرنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھنا معرفت انسان کو حسین بناتی ہے تاش کے بعد واضح ہو جائے معرفت انسان کو حسین بناتی ہے شاید کہ یہ مجلس کا ایک نایاب تحفہ ہو اسے اس خادم طالب علم کی طرف سے تحفہ سمجھ کے رکھ لیجئے گا معرفت انسان کو حسین بناتی ہے یہ بار بار خطبہ علماء یہ منبر سے کیوں کہتے ہیں کہ آپ معرفت حاصل کیجئے کیونکہ معرفت انسان کو خوبصورت بناتی ہے آپ کے ہاں خوبصورتی کا میار کیا ہے آپ کے ہاں خوبصورتی کا میار ہے رنگت کاش کے بعد واضح ہو جائے آپ اگر کسی کو کالا دیکھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بچصورت ہے کسی کو گورا دیکھ لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ خوبصورت ہے لیکن اہلِ بیعت کی مکتبِ فکر میں خوبصورتی اور بچصورتی کا جو میار ہے وہ رنگت نہیں ہے بلکہ پھر کیا کا معرفت ہے کا دلیل علامہ مجلسی علی الرحمہ نے اس پورے واقعے کو روایت کو نقل کیا کہ ہمارے اور آپ کے معصوم کے صحابی میں نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں تاکہ بات آرام سے پہنچ جائے اور آپ بالکل متوجہ ہو کے سنتے رہے ہیں معصوم کے صحابی جنابِ مفضل کون ہے مفضل؟ پہلے بچوں کو بتا دو مفضل علماءِ رجال کہتے ہیں کہ جنابِ مفضل کا علمِ رجال میں اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ علماءِ رجال نے لکھا کہ اگر مفضل سے کوئی روایت ہے تو وہ محتبر کہلائے گی میں دیکھیں سمجھئے گا بات کو جو میں کہہ رہا ہوں علماءِ رجال میں دیکھیں آیت اللہ خوئی رحمت اللہ علیہ اللہ مزید درجات بلند فرمائے سب سے زیادہ اگر کسی نے علمِ رجال پہ کام کیا ہمارے یہاں تو آیت اللہ خوئی رحمت اللہ علیہ آپ دیکھئے گا علماء سے جاکے پوچھئے ہمارے یہاں علماءِ رجال ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ علمِ رجال پہ کام کیا علماءِ رجال یہ کہتے ہیں کہ علمِ رجال میں مفضل کی یہ حیثیت ہے پورے مجمع کی توجہ چاہ رہا ہوں کہ اگر مفضل روایت کر دیں تو وہ روایت معتبر کہلاتی ہے معتبر کیونکہ جنابِ مفضل اتنے معتبر تھے اللہ مم مجلسی علی الرحمہ باقاعدہ پوری روایت لکھتے ہیں اور کہتے ہیں ایک دن چھٹے امام کے سامنے مفضل بیٹھے ہوئے اور آنے کے بعد عجیب سوال مفضل نے کر لیا مفضل نے کہا مولا حسنِ یوسف کسے کہتے ہیں نہیں آپ نے تو ایسے سنا کہ جیسے لگتا ہے ابھی ہم نے ایک جگہ پہ جنابِ سلمانِ محمدی کے فضائل پڑھے فارسی نہیں کہا میں نے ہاں اور ایک ایک لفظ پہ غور کیا کیجئے کہ پڑھا کیا جا رہا ہے اور بعد میں پوچھا کیجئے کہ آپ نے فارسی کیوں نہیں کہا محمدی کیوں نہیں کہا کیوں کہا اس لیے کہ معصوم نے تاقید کی ہے کہ جب سے سلمان کے نام کے ساتھ منہ اہل البیت کا حاشیہ لگ گیا تو معصوم نے فرمایا کہ اب سلمان کو سلمانِ فارسی نہ کہا کرو سلمانِ محمدی کہا کرو یہ ہے جنابِ سلمان کا مرتبہ میں نے ایک جگہ پہ جنابِ سلمانِ محمدی کے فضائل پڑھے اور نفس الرحمان پہ فضائلِ جنابِ سلمان اور اس کے علاوہ مقبول صاحب کی کتابِ سلمانِ محمدی جا کے اٹھا کے پڑھئے گا کہ ایسی ایسی کتابِ علماء نے لکھی جو اصحابِ جلیل القدر کی فضائل کی کتابیں اور بڑی زخیم کتابیں ایک چیگہ پہ ہم نے پڑھا کہ اگر سلمان کو مولا نے وہ علم عطا کر دیا تھا کہ سلمان مردہ جلانے کی طاقت رکھتے تھے تو کچھ لوگ دو کلو کا سر نہ کچھ لوگوں نے ہلایا بلکہ دو گرام کی زبان کیا باہر نکالتے لوگ عالمِ تذبذب میں چلے گئے تو ہم نے انڈیکیٹ کیا تب لوگ بولے ہم نے کہا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ معمولی بات ہے کہ سلمان چاہیں تو مردے کو زندہ کر دے کیا یہ معمولی بات ہے یہ اقتیار علی نے جنابِ سلمان کو عطا کیا یہ علم کیوں عطا کیا کیونکہ جنابِ سلمان علی کی نظر میں اتنے محترم تھے کہ علی نے مولاِ متقیان نے اپنے شیعہ اپنے غلام دیکھیں ایک شیعہ کیسا ہوتا ہے ایک وفادار کیسا ہوتا ہے یہ بھی آپ کو درس لینا چاہیے یہ سبق لینا چاہیے کہ علی یعنی اللہ کو جس پر اعتبار ہے وہ علی ہے اور علی کو جس پر اعتماد ہے وہ سلمان ہے اور جنابِ سلمانِ محمدی پر اتنا اعتبار کہ یہ اقتیار دے دیا کہ سلمان چاہے تو مردے کو زندہ کر دیں تو سارا مجمع خاموش ہم نے کہا میرے سرکار معمولی بات نہیں ہے آپ جاتے ہیں قبرستان اور کیا کہتے ہیں السلام و علی کے یہ حلال قبوری سرور خدا نہ خواستہ اگر کسی دن کسی قبر سے علی کا سلام جواب آ گیا نہیں پہنچا ہی نہیں میرا نوجوان ہے آپ جرح سے اپنے دل پر ہاتھ رکھے سوچئے کہ ہم کیا ہیں اور جنابِ سلمان کیا ہیں کبھی اس حلوخ سے بھی آپ معرفت کے اس گوشے کو اور اس جینے کو تیہ کیا کیجئے کہ سلمان وہ ہیں جو چاہیں تو مردہ جلانے کی طاقت رکھتے ہیں بحکمِ پروردگارِ عالم اور بحکمِ مولاِ متقیار کہ اجازت دے دے مولاِ کائنات تو جنابِ سلمان حکم دے تو مردہ اپنی قبر سے اٹھ کے باہر آ جائے اور ہم اگر چلے جائے ہم سلام کر لیں اور کسی دن اگر کسی قبر سے جواب آ گیا تو درد بھائی چالیس دن نہیں چالیس سال اگر زندہ رہے تو اس قبرستان کے قریب سے نہیں گزریں گے ہاں اور اگر گزر بھی گئے تو اتنا دریں گے کہ اگر سلام کریں گے کہیں جواب نہ آ جائے اب سمجھے آپ کہ ہم کیا ہیں اور سلمان کیا ہیں ہم وہ ہیں جو مردوں کی آوازوں کو نہیں برداشت کر رہے ہیں اور سلمان وہ ہیں جو مردہ جلانے کی طاقت رکھتے ہیں آج کے بعد واضح ہو جائے تو جنابِ مفضل بیٹھیں کون ہیں ہمارے جیسے نہیں ہیں کون ہے وہ مرتبہ کہ امامت کے سامنے مولا کا صحابی بیٹھا اور جنابِ مفضل نے کہا مولا حسنِ یوسف کیا ہے تو مولا مسکرائے اور مسکرائے کہ مفضل وہ نہیں ہے جو تم سوچ رہے ہیں پہ کاش کے جملہ واضح ہو جائے بہت بہت غور سے سنیے گا ایک پیغام ہے ایک میسج ہے اس کو لے کے جائیے گا کہ ہماری نظر میں اب آپ کسی کو اگر کوئی کالا دیکھ لیں تو آپ اس کو دیکھ کے حسنی کے یہ کالا ہے دیکھئے اگر کسی کے چہرے کو دیکھ لیں کہ یہ سیاہ ہے تو آپ اس کا مزاک نہ اُلائیں کہ اس کا رنگ سیاہ ہے یہ ساؤلہ ہے یہ گورا ہے یہ آپ کے ہاں خوبصورتی کا میار ہوگا کہ رنگت کے اعتبار سے آپ بدصورت اور خوبصورت کا میار تیہ کرتے ہیں لیکن اہلِ بیعت کے ہاں خوبصورت کون ہے سنیے اہلِ بیعت کی نظر میں خوبصورت کون ہے حسن کسے کہتے ہیں خوبصورتی کو مولا نے فرمایا مفضل حسنِ یوسف وہ نہیں ہے جو تم سوچ رہے ہو مولا نے کہا تمہاری نظر میں حسن کیا ہے مفضل نے کہا خوبصورت آنکھیں خوبصورت پیشانی خوبصورت رخصار اللہ ہو اکبر خوبصورت ظلفیں سراتِ مستقین جیسی ناک ارے اہلِ زبان تشیف فرمائے یعنی سیدھی ناک وہ کہلاتی کیا ہے خوبصورت کہلاتی ہے نا اب جیسے ہی چہرے کی خوبصورتی کو مفضل نے بیان کیا تو ایک مرتبہ مولا مسکرہ ہے پورے مجمع کی توجہ چاہ رہا ہوں مولا مسکرہ ہے اور مسکرہ کے مولا نے فرمایا مفضل یہ حسنِ یوسف ہے ہی نہیں تو مفضل نے کہا مولا پھر آپ بتائیے کہ حسنِ یوسف کیا ہے مولا نے فرمایا سنو مفضل ہم آلِ محمد کی معرفت جتنی یوسف حاصل کرتے چلے گئے اللہ اسے حسنِ یوسف کہتا چلا گیا سلوات پڑھئے محمد و آلِ محمد فرما اللہ مجلسی علیہ الرحمن سلوات بلند آواز سے ارشاد فرمایا مولا کیا فرمایا سلامت رہی اللہمہ صلی اللہ محمد و آلِ محمد و اجل فرجا ایک بات بتائیے کہ کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے نام تو نہیں جانتے لیکن چھہرہ دیکھ کے ہم انڈیکیٹ تو کر سکتے ہیں جن لوگوں نے نعرے کا جواب نہیں دیا اور جن لوگوں نے سلوات نہیں پڑی کیا اوپر سے کوئی کھٹ پٹ ہو گئی ہے بلند آواز سے سلوات ارشاد فرمائیں یہ فرشِ آلَا اللہمہ صلی اللہ محمد و آلِ محمد آپ سب سلامت رہیں مولا آپ کو شاد و آباد رہیں رکھیں اور نادے سار میں رہیں آپ ذرا سا نتیجہ لے لیجئے مولا نے کیا فرمایا ہم آلِ محمد کی معرفت کاش کے پیغام پہنچ جائے ہم آلِ محمد کی معرفت جتنی یوسف گھر کرتے چلے گئے اپنے دل میں اللہ اسے حسنِ یوسف سے تابیر کرتا چلا گیا اب سمجھ میں آیا کہ وہ یوسف کہ جو آلِ محمد کی معرفت کو اپنے دل میں گھر کر لیں تو معرفت کی میراج کو دیکھ کر اللہ حسنِ یوسف کا تذکرہ کرنے لگے انبیاء میں تذکرہ اولیاء میں تذکرہ اوسیاء میں تذکرہ زمین پہ حسنِ یوسف کا تذکرہ فرشتوں میں حسنِ یوسف کا تذکرہ اب ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجئے کاش کے تبرک کہ آپ قبول فرمائیے اور اگر دل میں آپ کے بات لگ جائے یا دل پہ لگ جائے تو چہرے کا اتار چڑھاؤ بتا دے کہ بات دل پہ لگی ہے یا بات دل میں لگی ہے کیونکہ چہرہ اندر کا اخبار ہوتا ہے چہرہ بتاتا ہے کہ بات کتنی گہرائی تک پہنچی ہے اب آپ اپنے چہرے کے کنائے سے بتائیے گا کہ ہماری بات کو کیسے اکشب کیا امام نے فرمایا کہ ہم آلِ محمد کی معرفت جتنی یوسف حاصل کرتے چلے گئے اللہ اسے حسنِ یوسف کہتا چلا گیا تو میار کیا بنا کہ کالا اور گورا دے کر کوئی حسین نہیں کہلاتا اہلِ بیعت کی نظر میں حسین وہ ہے کہ جس کے پاس معرفتِ اہلِ بیعت ہے تو اب مجھے کہنے کا حق ہے کہ اگر معرفتِ اہلِ بیعت انسان کو حسین بناتی ہے تو اب کوئی بلال کی سیاہی کو نہ دیکھے ایک آج کے پاس پیغام پہنچ جائے جو میں کہہ رہا ہوں اب کوئی بلال کی دیکھیں ہمارے درد علوری صاحب تشریف فرمائے ہو سکتا ہے کہ کچھ شورہ یہاں پہ اہلِ زبان بھی بیٹھے ہوں ہیں کچھ شورہ اکرام عطبہ بیٹھے ہوں گے تو جن کو میں نہیں جانتا ہوں ان کا کمال ان کا تعریف ہے لیکن ان کا کمال بھی میرے سامنے نہیں ہے تو جس کا کمال میرے سامنے ہے واقعیدہ میں نے درد علوری صاحب کا نام لیا تو اس سے محتبر حوالہ اس وقت نہیں ہے ان کے حوالے سے یہ بات آپ کے حوالے اس لیے جب بڑی خیمتی بات کہہ رہا ہوں کہ مارے فتح اہلِ بیٹھ انسان کو حسین مناتی ہے تو اب کسی کو کالا دے کر چڑھائیے گا نہیں کسی کو گورا دے کر یہ فقر نہ کیجئے گا کہ یہ بہت حسین ہے بہت خوبصورت ہے اہلِ بیٹھ کی نظر میں رنگ سیاہ بھی ہو حبش کے رہنے والا بھی ہو میں کاش کے بعد واضح ہو جائے حبش کے رہنے والا بھی ہو اب اہلِ زبان کے لیے تبرک ہے کیونکہ میں اس وقت شہرِ انیس میں ہوں شہرِ دبیر میں ہوں گہوارہِ عدب میں ہوں اور اہلِ زبان سے میرا خطاب ہے تو زبان کے جملہ آپ کے حوالے کہ مارے فتح اہلِ بیٹھ انسان کو حسین بناتی ہے تو اب بلال کو کالا نہ کہنا اب کربلا میں جون کی سیاہی کو نہ دیکھنا میں تھوڑا سا جاگئے بھائی کہیں جا رہا ہوں توجہ رکھئے گا ایک جملہ کے جو بہت قیمتی ہے اور مارے فتح کی کائنات کے حسار میں اس کو قبول فرمائیے یہ بھی تبرک ہے اب بلال کو کالا نہ کہنا جون کے چہرے کی سیاہی نہ دیکھنا بلکہ جون کے حسن کا کمال یہ ہے کہ اس کے حسین رخصار پر حسین کے رخصار ہے کاش کے بعد واضح ہو جائے سلوات پڑیے محمد و آلِ محمد اہلِ زبانِ الحمدللہ سلامت رہیے جیتے رہیے سلوات بلند آواز سے ارشاد فرمائیے جون کے حسن کا کمال کیا ہے کہ جون کے حسن کا کمال یہ ہے کہ اس کے حسین رخصار پر زبان کی چاشنی مٹھاس قیفیت کو جنہوں نے محسوس کیا اب تک ان کی زبان سے وہاں کی صدائیں نکل رہی ہیں کیونکہ اہلِ زبان سے میرا خطاب تھا تو اس لیے زبان کا جملہ میں نے آپ کے حوالے دیا اب پتہ نہیں کس نے حسین اور حسین کا لطف لیا میں نے کیا کہا میں نے کہا کہ جون کے حسن کا کمال یہ ہے کہ اس کے حسین رخصار پر حسین کے رخصار ہیں تو اب میسیج اپنے یوت کے لیے ہے نوجوانوں کے لیے ہے اس میسیج کو قبول کیجئے گا یہ کیمرہ سامنے ہے ہماری باتیں پہلے پہنچ جائیں گی ہم اس علاقے میں بعد میں جائیں گے تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو یہاں سے ساتھ سمندر پار تک پہنچا دیں کہ کسی کی رنگت اور لباس سے دیکھ کر اس کے حسن کا میعار نہ پہ کرنا اس لیے کہ اہلِ بیت کی نظر میں لباس حسن کا میعار نہیں ہے چہرے کی رنگت حسن کا میعار نہیں ہے لزلفوں کو سجانا حسن کا میعار نہیں ہے صرف سرمے کو لگانا حسن کا میعار نہیں ہے صرف رخصار کو سجانا یہ حسن کا میعار نہیں ہے بلکہ کائنات میں جو جتنا بڑا عارف ہوگا وہ اہلِ بیت کی نظر میں اتنا زیادہ حسین ہوگا اب نوجوانوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے اسے یاد رکھئے گا اسی لیے ہمیشہ کہتا ہوں کہ مجلس اور جلوس میں سج دھج کر آنا کمال نہیں ہے بلکہ مجلس سے خود کو سجا کر گھر تک پہنچانا کمال یہاں آئیے اللہم صلی اللہ محمد و محمد و عجر پر جل آپ آئیے مجلس میں جلوس میں آئیے اپنی روح کو معرفت اہل بیت سے اتنا خوبصورت کر دیجئے سب جو لباس آپ نے پہنا ہے خوبصورتی کے لیے یہ صرف آپ کو خوبصورت بنائے گا آپ کے سگے بھائی کو بھی نہیں بنا سکتا کیونکہ پہنا آپ نے ہے اس نے نہیں لیکن اہل بیت نے جو خوبصورتی کا میار بتایا معرفت اہل بیت یہ ایسی خوبصورتی ہے کہ جتنے آپ حسین ہوتے جائیں گے تو دنیا تک معرفت پہنچا کر آپ لوگوں کو حسین بنانے کا کام کرتے جائیں یعنی معرفت آل محمد کی معرفت اتنی قیمتی ہے میں اپنے نوجوانوں سے ہاتھوں کو جھوڑ کے کہہ رہا ہوں زندہ ہوں تو نصیحت مر جاؤں تو وسیعت اسے یاد رکھ لینا عابد ہونا اور ہے عارف ہونا اور ہے یہ جملہ میں نے لفظوں کا جار اور خطابت کی چال والا نہیں کہا ہے بلکہ حدیث کے زاویے میں کہا ہے کیونکہ ممبر آل فال کے لیے نہیں ہے علی کے قول کے لیے اس کے کنائے کو آپ نے محسوس کر لیا ہوتا ہاں ممبر کس لیے ہے کہ علی کے قول کے لیے ہے تاکہ آپ کے لوہے دل پر بات نقش ہوتی رہے اور آپ کے چہرے پہ بلایت کا ایک رنگ آئے تو دوسرا چڑ جائے اترنی نہ پائے یہ سرور اس لیے حدیثوں کو سنا رہا ہوں کہ عابد ہونا اور ہے عارف ہونا اور ہے اسی لیے معصوم نے سلسلے سے تین حدیثیں ارشاد فرمائیں سرکار کہتے ہیں کہ عارف کا سونا سلامت رہی ہے کیا فرمانا ہے عارف کا سونا عابد کے رات بھر جاک کر عبادت کرنے سے افضل ہے یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا ہے یہ سرکار کی حدیث ہے معصوم فرماتے ہیں عابد کا عارف کا سونا عابد کے رات بھر جاک کر عبادت کرنے سے افضل ہوتا ہے پھر فوراں دوسری طرف فرمایا کہ عارف کا گھر میں رہنا عابد کے سفر حج پر جانے سے افضل ہے ارے سلامت رہیے یہ کتنی حدیثیں ہو گئیں دو نا اب تیسری سنیے معصوم فرماتے کیا حدیث ہے سنیے خدا کی قسم حدیث کے تین فقریں ہیں لیکن قیامت تک کی معرفت کی کائنات کو سرکار نے دو تین جملوں میں سمیت دیا اس لیے کہ یہ امام کا کلام ہے اور امام کا کلام کلام کا امام ہوتا ہے ارے مولا آپ کو آباد اکھیں امام کا کلام کیا ہوتا ہے کلام کا امام ہوتا ہے یعنی کلام میں بھی وہ سردار ہوتا ہے کلاموں کا وہ امام ہوتا ہے تو معصوم نے کیا فرمایا معصوم نے فرمایا پہلی حدیث کیا فرمائی کہ عارف کا سونا عابد کے رات بھر جاگ کر عبادت کرنے سے افضل ہے اور دوسری جگہ پھر کیا فرمایا عارف کا گھر میں رہنا عابد کے سفر حج پر جانے سے افضل ہوتا ہے اور تیسری حدیث میں فرماتے ہیں سلسلے سے کہ پوری زندگی کی توجہ پھر توجہ پوری زندگی کی عبادتوں پر غالب ہے حاوی ہے وزنی ہے بھاری ہے افضل ہے اس کی زندگی میں آنے والا وہ ایک لمحہ کہ جس لمحے میں اسے دولت عرفان مل جائے ارے صاحب آپ نے محسوس نہیں کیا یہ معصوم کی حدیث ہے سرکار فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کسی کو مثال کے طور پر اللہ کسی کو عمر نو عطا کر دے اور پوری زندگی وہ عبادت کرے تو اس کی پوری زندگی کی عبادت پر غالب ہے حاوی ہے وزنی ہے بھاری ہے افضل ہے اس کی زندگی میں آنے والا وہ ایک لمحہ کہ جس لمحے میں اسے دولت عرفان حاصل ہو جائے اب بھی میرا مجمع نہیں پہنچا یہی وجہ تھی کہ حر نے پوری زندگی عبادت کی اکاش کہ مجمع بیدار ہو جائے میں کرولا سے واضح کر دوں یہی وجہ تھی کہ حر نے پوری زندگی عبادت کی لیکن حر کی زندگی میں شبِ آشور آنے والا وہ ایک لمحہ کہ جس لمحے میں اسے دولت عرفان نفس اللہ حاصل ہو گئی کہ جس لمحے نے حر کو دوزہ کے طبقات سے اٹھا کر جنت کی بلندیوں پہ بٹھا دیا سلوات پر محمد و آلے محمد ایک سلوات پر لند آواز سے ارشاد فرما دے تاکہ مرالہ آسانی سلکھا در بھائی اس وقت جو ہے چونکہ مجلسیں اتنی زیادہ ہو رہی ہیں اور یوٹیوب پہ بھی ہمارے بچے بہت سن رہے ہیں تو کم سے کم آدھا گھنکہ ہو جاتا ہے تو بچے کبھی ادھر دیکھنے لگتے ہیں کبھی ادھر دیکھنے لگتے ہیں تو میں جو اگر یہاں پہ ٹیچرز بیٹھے ہوں گے استاد بیٹھے ہوں گے تو میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ صرف اسٹوڈنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے استاد کی ذمہ داری ہے وہ اسٹوڈنٹ کو علم کی طرف ایسا انسپائر کرے ایسا انسپائر کرے ایسا پرکشش بنا دے ایک بچہ ہے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو فوڈبال پسند دے اس کو میچ نہیں پسند دے اس کو فوڈبال پسند دے دیکھیں ایسی باتیں میں میمبر سے کرتا نہیں ہو لیکن مثال دے رہا ہوں سب ایک ہی سن لیجئے یہ بچہ بیٹھا ہے اس کو فوڈبال پسند دے کیوں پسند دے کیوں پسند دے اسکول سے آتا ہے میچ نہیں کھیلنے جائے فوڈبال کھیلنے جائے کیوں کیونکہ اس کو فوڈبال سے محبت ہے تو استاد کی ذمہ داری ہے کہ جب اسٹوڈنٹ کو درس دے تو اس علم کے اندر اس لیکچر کے اندر اتنی محبت پیدا کر دے کہ اسٹوڈنٹ کو اس علم سے محبت ہو جائے بھائی کاش کہ میرا میسیج آپ تک پہنچ جائے تو استاد کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کو علم سے اتنا انسپائر کرے اتنا قریب کرے کہ جب جب وہ کتاب کھولے اچھا ہم کتاب کیوں کھولنا ہیں آج کر نین نہیں آتی تو کتاب پڑھ لیتے ہیں کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں دیکھیں کچھ لوگ مسکرائے تو اس کا مطلب ان کی زندگی کا تجربہ ہے نین نہیں آ رہی ہے لاؤ کتاب کھولے جیسے ہی کتاب کھولی اب فوراً اٹھا کے رکھ دیئے آپ سونے کے لیے پڑھنا ہے کتابیں اس لیے نہیں ہیں کہ سو جائیں اور سلا دیں کتابیں اس لیے ہیں کہ خود بھی جان جائیں اور دنیا کو جگا دیں تو اب نوجوان جب کتاب کو اٹھا کے پڑھیں تو سونے کی نیت سے نہ پڑھیں بلکہ کتاب اس لیے اٹھائیں کہ مجھے رات بھر پڑھنا ہے اس لیے پڑھنا ہے تاکہ خود بھی جان ہوں اور کائنات کو جگانے کا کام بھی کرو لیکن جب آپ کتاب لے کے خود ہی سو جائیں گے تو اب یہ علم اور استاد کی طرف میں کیوں آیا کیونکہ آپ کو تھوڑا سا جگانا تھا ایک سوال کرتا ہوں آپ سے اتنا بڑا مجمع ہے اس لوجک کو بھی سمجھئے گا اور حدیث سے واضح کروں گا فلسفی سے حق کے کوئی بات نہیں منطق سے حق کے کوئی بات نہیں اہلِ زبان اہلِ خیرت الحمدللہ تشریف فرمائے پوری کائنات میں کوئی ایک عالم ایسا لاکے دکھائیے کہ جو جاہل نہ سلامت رہی ہے آپ کو تو میں نے ایسا درا دیا کہ کچھ لوگ تیوریاں ایسے بل ان کے پیشانی پہ آگے یہ کیا کہہ دیا ہم آدیم آدیم ہوتا ہے جب آدیم ہو گئے تو جاہل کیسا سمجھئے یہ نہیں سمجھ پائیں گے تو کبھی چودہ کو نہیں سمجھ پائیں گے سنیے 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 پہلے سمجھ لیجئے میں نے کہا کہ پوری دنیا میں یہ ویڈیو کیمرہ ہمارے سامنے تو غیر ذمہ دارہ نہ بیان تو ہم دے نہیں سکتے اور آج کل تو فوراں کٹتی ہے اور چل جاتی ہے تو ہمیں تو بہت در کے بات در نہیں پڑتی ہے نا صاحب کب پتہ نہیں کون سے کلپ کان سے کٹ کے چلا دی جائے پھر بعد میں ہم جواب دیتے دیتے پریشان ہو جائے لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا اگر باطل کے خلاف آپ بول رہے ہیں تو دنیا لاکھ آپ پر تنقید کر رہی ہو تو اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ میں باطل کے خلاف بول رہا ہوں ہنڈرٹ پرسنٹ صحیح ہوں تو دنیا کی ٹپڑیوں کی طرف نظر نہ کیجئے گا خدا پر یقین رکھیے گا خاص کے بات واضح ہو جائے نہیں میں کیوں کہہ رہا ہوں اپنے بچوں سے یہ ٹپڑی کرنے والے تنقید کرنے والے کمنٹ کرنے والے آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے آپ نے بولا ہی اس لیے ہے کیونکہ آپ کی نظر میں وہ چیز غلط تھی تو جب بول دیا ہے یہ میرا اپنا تجربہ بھی ہے جب بول دیا ہے تو دنیا سے نہ ڈرئیے گا اللہ پر بھروسہ رکھیے کیونکہ آپ نے بولا ہی خدا کے لیے آپ نے بولا ہی معصوم کے لیے کیونکہ پورے یونیورس میں یہاں پہ سٹوڈنٹ بیٹھے ہوں گے مجھ سے بہتر جانتے ہیں پورے یونیورس میں پورے یونیورس میں پوری دنیا واحد وہ ہے پرندہ جس کو کوہ کہتے ہیں جو باز کی پیٹ پہ بیک کہ اس کو چونچ مارتا ہے لیکن آپ دیکھئے جن کو علم ہے پرندوں کا وہ بہتر بتائیں گے مجھ سے بہتر کہ جب باز کی پیٹ پہ بیک کے کوہ چونچ مارتا ہے تو نہ باز پروں کو پھڑ پھڑاتا ہے نہ پلک کے دیکھتا ہے نہ پنجوں کو مارتا ہے تو پھر کرتا کیا ہے کب پیٹ پہ بیک کے کوہ باز کو چونچ مارتا رہتا ہے نہ باز پلک کے دیکھتا ہے نہ پروں کو پھڑ پھڑاتا ہے نہ پنجوں کو مارتا ہے پک اس کی فطرق یہ ہے اپنی اڑان بھرتے بھرتے اس بلندی پہ چلا جاتا ہے کہ جہاں پہ کوہ کو سروائیف کرنا مشکل ہو جاتا کاش کہ میری بات آپ تک واضح پہنچ جائے جو میں کہہ گیا آپ نے شاید محسوس نہیں کیا یہ کسی لیکچرار کا بہت اچھا لیکچر تھا کہ جو میرے حافظے میں تھا اس کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے حوالے کیا تاکہ میسج پہنچ جائے کہ جب آپ نے کسی باطل اور ظالم کے خلاف زبان کھول دی ہے تو پھر دنیا کی ٹپڑیوں سے نہ دریئے گا بلکہ اپنا کام اپنے ایم اپنے مقصد کو دیکھ کر خدا پہ بھروسہ کر کے آنگے قدم بڑھاتے رہیے گا ارے دنیا کی کیا بساتھ ہے جس کے ساتھ خدا ہو دنیا اس کا کچھ نہیں کر سکتی تو کیا کرتا ہے باز کب باز کی فطرت ہے نہ پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہے توجہ پورے مجمع کی اور خاص طور پر نوجوان نہ وہ پروں کو پھڑ پلاتا ہے نہ وہ پنجوں کو مارتا ہے ایک فطرت ہے پیچھے کہوہ چونچ مارتے مارتے تھک جاتا ہے اور وہ باز اپنی اڑان بھرتے ہوئے اتنی بلندی پہ چلا جاتا ہے کہ اب وہاں پہ کوئے کا ساس لینا کاش کے بات واضح ہو جاتی جو میسیج دے رہا ہوں ہاں وہاں پہ ساس لینا مشکل ہو جاتا ہے وہاں پہنچ کر کوئے کو خود اس کی اوقات پتا چل جاتی ہے کاش کے بات واضح ہو جائے کہ اب اتنی بلندی پہ یہ آ سکتا ہے میری اوقات نہیں ہے کہ اس بلندی پہ میں تھہر جاؤں تو اسی طریقے سے دنیا جو ٹپڑی کر رہی ہے وہ اسی کوئے کے مانند ہے اور آپ نے اگر باطل کے خلاف زبان کھولی ہے تو آپ اپنے آپ کو بات سمجھئے ٹپڑیوں کا جواب نہ دیجئے بلکہ سیدھے اپنے ایم اور سٹارگے کو کبر کرتے کرتے اس بلندی اور کامیابی کے اس سطح پر اور اس بلندی پہ چلے جائیے کہ پیچھے ٹپڑی کرنے والوں کو ان کی اوقات سمجھ میں آ جائے سلوات پڑھئے یہ میسیج اپنے بھائیوں کے لئے اپنے نوجوانوں کے لئے میں نے ایک سوال کیا تھا وہ تشنا نہ رہ جائے میں نے سوال یہ کیا کہ پوری دنیا میں کوئی عالم ایسا لا کے دکھائیے کہ جو جاہل نہ ہو تھکی اگر نہیں کوئی عالم لا کے دکھائیے کہ جو ہمیری ان سے بات ہو چکی ہے تو بہت مسکر آ رہے ہیں شام میں ہو چکی ہے تو میں نے ان کو وہ لوجک بتا دیا ہے وہ فلسفہ بتا دیا ہے کہ پوری دنیا میں کوئی عالم ایسا ہے یہ تب دیکھئے جو جاہل نہ ہو ایک ایک کل ایک کو لے کر آئیے کسی ایک کو میں نہیں بیٹھا ہوں کسی فرقے کا ہو کسی مذہب کا ہو نہیں میرے بچے پہنچے لیں جو میں کہہ رہا ہوں پہلے سمجھ لیجئے پہلے سمجھ لیجئے یہ جو درست آپ بیٹھے ہیں یہ ایڈوکیٹ ہیں یہ وقیل ہیں سمجھئے ان کے پاس وقالت کا علم ہے ابھی اگر آپریشن کی بات آ جائے یہ میں بیس کو نہیں لے جاؤں گا اسی ساتھ میں چلیں یہ پیچھے والے جو مجھے عالم تزبزم شک کے دائرے میں دیکھ رہے ہیں یہ یقین کی لالی ان کے چہرے پہ آ جائے تاکہ میں میسیج پہنچا دوں یہ ان کے پاس وقالت کا علم ہے ابھی خدا نخستہ آپریشن کرنے کی بات آ جائے اور میں کہوں کہ درست صاحب چلیے ایک آپریشن ہے کہیں گے سرکار میں وقیل ہوں ڈاکٹر نہیں ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وقالت کے عالم ہے لیکن تبابت کے ڈپارٹمنٹ سے یہ جاہل ہے سلامت رہیے مولا آپ کو اب اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں میں الحمدللہ کتنے فلاسفرز کو سکرات بکرات خلیل جبران ارستو افلاتون اب میں فلاسفرز کا نام لوں گا تو کم سے کم بیس منٹ تو یوں ہی گزر جائیں گے کتنے پڑھے لکے اسٹوڈنٹ میرے سامنے ہیں جن کے چہرے کی لالی بتا رہی ہے کہ بات واضح ہو رہی ہے ایک انسان اگر فلسفے کا عالم ہے تو ضروری نہیں ہے کہ منطق کا بھی عالم ہو ایک انسان اگر فلسفے کا عالم ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ فلسفے کا بھی عالم ہو اب آپ ایک بات بتائیے میں مجلس پڑھنا ہوں اور آپ اعترام کرتے ہیں تو ہم پہ بھی واجب ہے کہ ہم مومن کا اعترام کریں صرف آپ پر واجب نہیں ہے کہ آپ میرا اعترام کریں آپ اس لئے اعترام کر رہے ہیں کہ ان کے پاس علم ہے خطابت ہے تو آپ سلام کر لے رہے ہیں ورنہ ہم کسی گلی میں گھوم رہے ہو آپ مجھے سلام نہ کر دیں یہ تو ذکر اہلِ بہت کا صدقہ ہے کہ آپ دو انگلی اٹھا کر سلام کر رہے ہیں ورنہ ہم کیا ہماری بسات کیا ہماری حیثیت کیا اور عالم پر واجب ہے کہ مومنین میں ہر بچے کا اعترام کریں صرف اس لئے کہ اس کے دل میں علی کی ولایت ہے کاش کے بات واضح ہو جائے جب اس لئے کہ وہ بندے خدا ہے وہ اللہ کی وہ مخلوق ہے کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہے تو عالم پر بھی واجب ہے کہ وہ ہر مومن کا اعترام کریں یہ صرف مومنوں پر سامعین پر عوام پر واجب نہیں ہے بلکہ خواست پر بھی واجب ہے کہ وہ عوام کا اعترام کریں چونکہ دونوں طرف سے اگر اعترام ہوگا تو کمال کی منزلیں انسان تیہ کرے گا تو اب میں نے کیا کہا کہ دنیا کا کوئی عالم پورے مجمع کی توجہ لاکہ دکھائیے کہ جو عالم تو ہو لیکن جاہل نہ ہو بار بار کہہ رہا ہوں اور شقد امت کے ساتھ یہ وکیل ہے تو ڈاکٹر نہیں یہ انجینئر ہے تو سائنٹسٹ نہیں آپ پائلٹ ہیں تو خطیب نہیں میں خطیب ہوں تو شاعر نہیں سمجھ لیجئے پوری دنیا کا ہر عالم کسی ایک دو تین ڈپائٹمنٹ کا عالم ہوتا ہے لیکن دنیا بھر کا ہر عالم ہر فرقے کا ہر مذہب کا ہر ریلیجن کا کسی نہ کسی منزل پر جاہل ہے کسی نہ کسی ارے صاحب ہو سکتا آپ کو گجراتی آتی ہے ہندی نہ آتی ہو میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے میں اردو میں بات کر رہا ہوں آپ کے پاس علمِ عربی نہ ہو میں فارسی میں بات کر رہا ہوں آپ کے پاس علمِ سنسکرط نہ ہو بھئی سمجھئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزہانے گرامی پوری دنیا میں ہر مذہب کی بات کر رہا ہوں پوری دنیا میں پوری دنیا کا ہر عالم عالم تو ہے لیکن کسی نہ کسی مرحلے میں جاہل ہے یہی فرق ہے دنیا میں اور چودہ میں توجہ توجہ میں کہا لے جا رہا ہوں توجہ رکھے گا میں امام کے فکرے سے آپ کی خدمت میں بات واضح کروں گا پھر آپ جو قیمت لگانا چاہے لگائیں کہ پوری دنیا میں جتنے علماء ہیں جتنے عالم ہیں جس فرقے کے بھی ہو عالم تو ہیں لیکن کسی نہ کسی مرحلے میں وہ جاہل بھی ہیں یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے اور آپ کے پانچوے امام راہیم کے علاقے سے گزرنے لگے تو ایک راہیم آیا اور آنے کے بعد اس نے سوال کیا کیا آپ عالم ہیں تو امام نے یہ نہیں کہا کہ میں عالم ہوں پلک کے جواب دیا میں جاہل نہیں ہوں ایک آج کے بعد واضح ہو جائیں سلوات پڑھئے محمد و آل محمد پڑھا صاحب آج کے بعد واضح ہو جاتی ایک سلوات اس سے بلند آواز سے ارشاد فرما دے کیا فرمایا پانچوے امام کا فقرت تاریخ میں موجود ہے کیا فرمایا امام نے یہ نہیں کہا کیا بلاغت ہے موجید بلاغت کی کیا فساحت ہے موجید فساحت کی امام کا یہ جملہ کلامِ الٰہی سے بلائی ہے کیا لہجہ ہے امام نے یہ نہیں کہا کہ میں عالم ہوں کیونکہ اگر کہہ دیتے ہیں میں عالم ہوں تو علم کا اثبات ہوتا جہل کی نفی نہ ہوتی ارے اہلِ زبان ہے مولا اہلِ علم کے درمیان میں نے جملہ سب کیا اگر کہہ دیتے ہیں کہ میں عالم ہوں تو علم کا اظہار ہوتا جہل کی نفی نہ ہوتی امام نے یہ نہیں کہا میں عالم ہوں امام نے کہا میں جاہل نہیں ہوں کیا مطلب عالم ہی اسی لیے ہمارے امام کی جو سب سے چھوٹی سی علامت ہے وہ یہ ہے کہ اس سے جس زبان میں کلام کرو وہ اس زبان میں جواب دے گا یہ امام کی سب سے چھوٹی سی علامت ہے کہ جس زبان میں ارے صاحب قرآن مجید ہے کہیں نہ جائیے یہ آپ نے رقے پہ دیکھا ہوگا علمہ کی تصویریں جہاں رہتی ہیں تو وہاں پہ یہ آیت لکھی رہتی ہے ٹکڑا لکھا رہتا ہے فَسَلُوا اَحْلَ الزِّكْرَ یہی تو لکھا رہتا ہے میں آگے کہ ایک ٹکڑا اور سنا لیتا ہوں تاکہ نشیب العیت ہزار آفشہ ہو جائے ٹکڑا یہ ہے بسم اللہ کے الرحمن الرحیم فَسَلُوا اَحْلَ الزِّكْرَ اَحْلَ الزِّكْرَ اَحْلَ الزِّكْرَ اَحْلَ الزِّكْرَ لہجہ بدل جائے تو مانا بدل جاتے آئیے بیٹھئے بیٹھو بیٹھتے کیوں نہیں نہیں بیٹھو گے کیوں نہیں بیٹھو گے بیٹھتے کیوں نہیں بات ایک ہے لہجہ بدل رہا ہے میں نہیں استبدیل ہو رہی ہے اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں جہاں جہاں پر آیت ہے ہر آیت کا اپنا لہجہ ہے جب تک انسان قرآن کی آیتوں کے لہجے کو نہیں سمجھ پائے گا قیامت تک نہیں سمجھ سکتا کہ قرآن کہنا کیا چاہاں کاج کے اس کو آپ نے در کیا ہوتا یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ کیا فرمایا بس مجلس تمام ہے کیا فرمایا فَسَلُوْ اَحْلَ الزِّكْرَ سب اتنا نہیں آگے کیا ہے اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ درد بھائی بڑا عجیب لے جا اہلِ ذکر سے سوال کرو کیا منطق کے بارے میں فلسفے کے بارے میں کہا نہیں اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کیا لہجہ ہے جو بھی نہیں جانتے سب پوچھو ارے سلامت رہی ہے آپ اس لہجے کو نہیں محسوس کیا کیا فرمایا فَسَلُوْ اَحْلَ الزِّكْرَ اہلِ ذکر سے سوال کرو پوچھو کیا پوچھو اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ جو بھی نہیں جانتے لہجہ دیکھو جو بھی نہیں جانتے سب پوچھو کیا مطلب زمین کے بارے میں پوچھو آسمان کے بارے میں پوچھو ستاروں کے بارے میں پوچھو نئی نوجوانوں میرا ساتھ دیجئے میں کہیں لے جا رہا ہوں چاند کے بارے میں میں تفسیر کی طرف جا رہا ہوں چاند کے بارے میں پوچھو سورج کے بارے میں پوچھو ہاں ہاں اند کے بارے میں پوچھو لدن کے بارے میں پوچھو آسمان کے بارے میں پوچھو عرش الہی کے بارے میں پوچھو سرات کے بارے میں پوچھو قبر کے بارے میں پوچھو جنت کے بارے میں پوچھو آدم کے بارے میں پوچھو موسیٰ کے بارے میں پوچھو یہیہ کے بارے میں پوچھو زکریہ کے بارے میں پوچھو لوت کے بارے میں پوچھو ہوت کے بارے میں پوچھو اور قریب کروں توریت کے بارے میں پوچھو انجین کے بارے میں پوچھو زبور کے بارے میں پوچھو قرآن کے بارے میں پوچھو اب پتہ نہیں ساکنانے بد میں معرفت کے لیے تبرک ہے اب آپ کیا قیمت لگائیں بہ ایک جملے سے تفسیر کر رہا ہوں فسلو کی یعنی فسلو اہلہ ذکر انکن تم لا تعلیمون وہ سب پوچھو کہ جو تم نہیں جانتے یاد رکھیے گا قیامت تک قیامت تک قرآن کا فسلو سمجھ میں نہ آتا اگر تاریخ میں علی کے سلونی نہ ہوتا کاش کے بعد واضح ہو جائے جو کہہ رہا ہوں سالوات پڑھئے محمد و اہل محمد پر بابا ایک سلوات اس سے بہتر ارشاد فرما دیں بلند آواز سے آپ قیامت تک قرآن کا فسلو سمجھ میں نہ آتا اگر تاریخ میں علی کا سلونی نہ ہوتا بس آپ کے چہروں کو میں نے دیکھ لیا گھڑی بھی بار بار دیکھ رہا ہوں تاکہ گھڑی گھڑی آپ اپنی گھڑی نہ دیکھیں اسی لئے کسی گھڑی نہ رکھ کے ہر گھڑی بول رہا تھا تاکہ گھڑی گھڑی آپ خود اپنی گھڑی نہ دیکھیں اور جب وقت کے مالک کا ذکر ہوتا ہے تو وقت اپنی اوقات سے باہر نہیں ہوتا کیونکہ جس کے دست قدرت میں نظام شمسی اور قمری ہو تو ہما شما کیا جب علی کے فضائل ہوتے ہیں تو ابن عباس کو خبر نہیں ہوتی اور گلدستہ ازان پر موزن جب جا کے کہتا اللہ ہو اکبر تب ابن عباس کہتے ہیں مولا ابھی فضائل مکمل بھی نہ ہوئے اور صبح کی ازان ہو گئی یہ بھی جملہ میں نے تاریخ کے حوالے سے کہا کہ ابن عباس کو خبر نہیں ہوتی تو ہما شما کی کیا بے ساتھ دیکھیں پونے گیارہ ہو رہے ہیں اور میں شاید دس بچ کے پندرہ منٹ میں میں بیٹھا تھا تو میں چاہتا ہی ہوں کہ اگر آپ اجازت دے تو میں پانچ منٹ آپ کو اور لے لوں جو بہت قیمتی ہے ایک سالوات بلند آواز سے میں آپ سے اجازت ہوں ایک سالوات اپنی طرف سے بلند آواز سے بلند آواز سے بلند آواز بس ختم ہوگی سنیے گا رب بھائی ہو سکتا ہے کہ سرفراز گنج میں اچھا ایک اعلان بھی سن لیجئے کہ انشاءاللہ ستائیس اٹھائیس انتیس سفر المظفر انشاءاللہ بس سلسلہ شہادت امام حسن مشتبہ علیہ السلام سفراز گنج حادی لین میں سہروزہ مجالیس کا سلسلہ تین سال سے جاری احساری اور انشاءاللہ آگے بھی جاری احساری رہے گا باپنمان ولایت اور امام حسن مفہوم ولایت اور امام حسن اور ان مجالیس کو خطاب کرنے کا شرف اس حقیر فقیر عبدالزلیل سراپے تقصیر کو حاصل ہے اور آپ سے گزاری شہ کے کسیر تعداد میں آپ وہاں شرکت کر کے سوابت دارین حاصل کریں آپ حضرات سے ایک بار اور گزاری شہ کے بلند آوات سے سلوات پڑھتے ہیں پانچ منٹ میں نے مانگا ہے ماریفت ضروری ہے ہمارا مذہب سننے والا نہیں سن کر سمجھنے والا ہے تو آپ اگر کربلہ سننے کے لیے بیٹھیں ہیں تو پھر کربلہ سمجھنے کے لیے بھی بیٹھیں ہیں جب تک ماریفت نہیں ہوگی تب تک کچھ ہا اپنے اندر محسوس نہیں کر سکتے اپنی زندگی میں آپ اس کو شامل نہیں کر سکتے جہاں پہ کربلہ نے کربلہ نے سبر کا درس دیا شجاعت کا درس دیا وہ آج کا بڑا تفاہ مجلس ایک طرف اور یہ تفاہ ایک طرف اس طالب علم کی طرف سے قبول فرمائیے گا پانچ منٹ لیے تو وہ قیمتی ہیں تو قیمتی سمجھ کے ایک موطی آپ کے حوالے جہاں پہ کربلہ نے سبر کا درس دیا شجاعت کا درس دیا وہیں پر کربلہ نے گفتگو کرنے کا صدیقہ بھی سکتے ہیں مجمع کی توجہ اور مجلس تمام اسی پانچ منٹ کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ میرے پانچ سال سے زیادہ قیمتی ہیں یہ پانچ منٹ تو اس قیمت کو سمجھ کے ہی ذرا توجہ کر لیجئے گا جہاں کربلہ نے سبر کا درس دیا شجاعت کا درس دیا وہیں کربلہ نے کلام کرنے کا گفتگو کرنے کا صلیقہ سکھایا آپ کہیں گے وہ کیسے تو ذرا کربلہ کو اس اینگل سے دیکھئے اس آئینے میں دیکھئے کہ گفتگو کی کیسے گئی ایک کمانڈر نے اپنے سولجر سے ایک سردار نے اپنے سپاہی سے کربلہ میں ایک سوال کیا بس مجلس تمہ کیا سوال کیا تیرہ برس کا شہزادہ میں مسائب نہیں پڑھوں میں مقتل کے سینہ چیر کے ولایت کا ایک موتی دے رہا ہوں اور اسے درے نایاب سمجھ کے رکھ لیجئے گا کیونکہ ولایت کا موتی ہے تیرہ برس کے شہزادے سے سوال کیا وہ شہزادہ کہ شجاعت جس کے گھر کے آنگن کی کنیز ہے سلامت رہی ہے سلامت رہی ہے شجاعت جس کے گھر کے آنگن کی کنیز ہے ایک کمانڈر نے سولجر سے پوچھا تم بتاؤ تمہاری نظر میں موت کیا ہے یہ فضائل ہیں میں مسائب نہیں پڑھنا ہوں کیا کیا فرمایا کہ تم بتاؤ تمہاری نظر میں موت کیا ہے تو جناب قاسم نے کیا کہا اگر آپ کی محبت میں آئے موت شرط سنیے یہ اہلِ آلِ اتھار کا گھرانہ بغیر شرط کے بات نہیں کرتا یہ ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے کیا فرمایا اگر آپ کی محبت میں آئے موت تو شہد سے زیادہ شیری زیادہ نہیں بہت زیادہ مبالغہ ہے بہت زیادہ میٹھی ہے تو اتنے بڑے مجمع سے میرا سوال ہے اور درد بھائی سے خاص طور پر کیونکہ شاعر بھی ہیں نازم بھی اس لیے مفکر بھی میرا سوال یہ ہے کہ ضرب المسل کا قانون کیا ہے جب مثال دی جائے تو اس کی دی جائے کہ جس وقت مثال بھی جا رہی ہے تو یہ دیکھا جائے کہ اس وقت کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے نہیں پورے مجمع کی یوچ سے خاص طور پر میں توجہ چاہ رہا ہوں اور اس اس موتی کو آپ درے نایاب سمجھ کے رکھ لیجئے گا کہ کربلا نے گفتگو کرنے کا سلیقہ سکھایا اس وقت تھی پیاس تین دن کی اور ذہن و دل پہ سب کے پانی سوار ہونا چاہیے تھا لیکن ذرا کلام کا میہار کو دیکھئے کہ جیسا ہی کمانڈر نے سولجر سے پوچھا کہ تمہاری نظر میں موت کیا ہے تو یہ نہیں کہا کہ پانی سے زیادہ تھنڈی ہے موت ملکاش کہ مجمع تھوڑا سا بیدار ہو جائے یہ نہیں کہا کہ پانی سے زیادہ قیمتی ہے موت بلکہ کیا فرمایا دور دور تک شہد کا تصور نہیں لیکن گفتگو کا ٹائٹل بدل دیا تھوڑا سا جاگ گیا کیا فرمایا کہ موت شہد سے بہت زیادہ بیٹھی ہے اور کہنا کیا چاہیے تھا تین دن کی پیاس تھی تو مثال میں پانی لاتے شہد نہ لاتے لیکن جناب قاسم نے گفتگو کا سلیقہ سکھایا اور ٹائٹل بدل دیا یہ سمجھو گے کیسے پوتے کے جملے کو دادا کے جملے سے ملاو مجلس تمام ہے پوتے کے جملے کو دادا کے جملے سے ملای ہے کوفے کا بازار ہے کاش کہ مولا زبان میں وہ اثر دیں کہ بچوں اور نوجوانوں کے ذہنے دل پر نقش کر کے جا سکوں کوفے کا بازار ہے علی کے ساتھ کمبر ہے کب علی نے بازار سے دو لباس خریدے ایک قیمتی ایک معمولی جو قیمتی تھا کمبر کو دے دیا جو معمولی تھا خود رکھ لیا کمبر نے واپس کیا کہ مولا آپ پہنے آپ خطبہ دیتے ہیں ممبر بیجاتے ہیں تو امام نے وہ لباس دیتے ہوئے کہا کمبر تم پہنو کیونکہ تم جوان ہو سلامت رہیے جو دیکھتے رہ گئے ان کو بھی سلام ہے کیا فرمایا تم پہنو کیونکہ تم جوان ہو درد بھائی ایک بات بتائیے اگر ہمارے اور آپ کا غلام ہوتا چھوڑیے غلام کی بات غلامی کا دور گیا نوکروں کا دور تو ہے نا کہ آج کچھ پیسے کما لینے کے بعد جب لوگ نوکر اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں تو نوکر کو بالکل زلیر اور حقیر سمجھتے ہیں حالانکہ یہ سیرتیں اہلِ بیعت نہیں ہے کہ آپ کے اگر کوئی سرونگ کام کر رہا ہے تو اس کو آپ ڈانٹیے پھکاریے نہیں آپ اس کے سامنے ایسا عمل کیجئے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے تو آپ کے گھر کی سیرت کو اپنے گھر تک پہنچا دے نا اس کے میرا جملہ آپ تک پہنچ جاتا جو میں کہہ رہا ہوں اس نقطے کے اوپر ابھی غور کیجئے گا کہ جب آپ کسی سرونگ کو اور نوکر کو خادم کو اپنے گھر میں رکھئے تو جب تک وہ کام کرتا رہے آپ اس کے سامنے ایسا عمل کیلئے کہ آپ کے گھر کی تہذیب کو وہ اپنے گھر کی تہذیب بنالے جی جی اگر ہمارا اور آپ کا کوئی غلام ہوتا تو در سب ہم کیا کہتے کہ تم پہنو قیمتی لباس تاکہ دنیا تمہیں غلام نہ سمجھے ارے لاکوں کروڑوں نسلیں قربان علی کے ایک ایک فکرے پر علی نے یہ نہیں کہا کہ کمبر تم پہنو تاکہ دنیا تمہیں کمدر نہ سمجھے غلام نہ سمجھے بھئی یہ جگانے کے لیے ایک جملہ سنیے تاکہ بیدار ہو جائیے میں اپنا میسے جا کے پہنچا سکوں آپ کو بیدار کر کے بلکہ کیا کہا ٹائنڈیل بدل دیا یہ نہیں کہا کہ تم غلام ہو اس لیے پہنو تاکہ دنیا کمدر نہ سمجھے علی نے کہا کمبر تم پہنو کیونکہ تم جوان ہو کیونکہ تم جوان ہو عزیزوں قانون یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو دو کروڑ کا بھی لباس پہنا دیں اور اس کے ذہن میں غلامی اور یتیمی کا تصور آ جائے اے تھوڑا سا جا گیا جہاں تک لے کے جا رہا ہوں توجہ رکھے گا اگر آپ کسی کو دو کروڑ کا لباس بھی پہنا دیں اور اس کے احساس میں غلامی اور یتیمی کا تصور باقی رہ جائے تو دو کروڑ کے لباس کی کوئی قیمت نہیں ہے لیکن اگر آپ کسی کو دو سو روپے کا لباس پہنا کر اسے آپ احساس سے باشاہت کرا دیں تو وہ دو سو کا لباس اس دو کروڑ سے زیادہ قیمتی ہے تو علی نے یہ نہیں کہا کہ تم اس لیے پہنو تاکہ دنیا غلام نہ سمجھے بلکہ کہا کہا تم جوان ہو اس لیے پہنو اب کمبر جب جب وہ لباس پہنیں گے تو وہ تصور آئے گا کہ مجھے اس نے جوان کہا ہے کہ جسے محمد نے خیبر میں میں جملہ روک گیا کیونکہ سجاد صاحب آگئے اب ان کو دیکھ کے ہی ایک جملہ پہنچا دوں چونکہ تاخیر ہوئی ہے لیکن اب چونکہ مجھے میرے اندر تاخیر نہیں تھی ہمیں چاہیے مسلح تک سجاد آئی گئے تو اب عبادت ہوئی رہی ہے تو ان کے حوالے سے بھی ایک بات آپ کے حوالے تاکہ بات اور واضح ہو جائے اگر آپ کسی کو دو سو روپے کا لباس پہنا دیں اور احساس سے بادشاہت کرا دیں تو دو سو کا لباس دو کروڑ سے زیادہ قیمتی ہو جائے گا تو علی نے کیا کہا کمبر تم جوان ہو اب کمبر جب جب یہ لباس پہنیں گے تو یہ سوچ کے پہنیں گے کہ مجھے اس نے جوان کہا ہے کہ جسے محمد نے خیبر میں مجھل کہا تھا کہ آج کے بعد بات واضح ہو جائے جو میں کہہ رہا ہوں تھوڑا یا دیکھے گا جہاں لے کر آ رہا ہوں عزیزانے گرامی مجلس تمام ہے اور یہ آخری لمحہ ہے اور اس میسیج کو سنیے دادا کے جملے کو اب پوتے کے جملے سے ملائیے اب ہی پوتے کے جملے کو دادا کے جملے سے ملائیے تھا اب علی کے جملے کو قاسم کے جملے سے ملائیے علی نے کہا کمبر تم جوان ہو کاش کے پہنچا کمبر تم جوان ہو کمبر تم جوان ہو اب یہی سلیقہ قاسم میں بھی آیا کیونکہ وہ دادا ہیں اور قاسم ہے علی کے پوتے تو وہی سلیقہ آیا امام کے گھرانے کی کڑی ہے کمانڈر نے سولجر سے پوچھا تمہاری نظر میں موت کیا ہے تو سولجر نے جب جواب دیا تو مثال میں پانی نہیں لے کر آئے بلکہ شہد کا استعمال کیا پانی کا استعمال اس لیے نہیں کیا کیونکہ ایک سولجر اپنے کمانڈر سے بات کر رہا تھا تو یہ بات تہذیب کے خلاف تھی کہ کوئی لفظ ایسا آ جائے کہ کمانڈر کو یہ احساس نہ ہونے پائے کہ لشکر پیاس کی وجہ سے کمزور ہو رہا آج کے بعد واضح ہو جائے سالوات پڑھئے محمد وعالے محمد پر بات یہ ہے سلیق اے گفتگو یہ ہے سلیق اے کلام کہ جو ہمیں کربلا نے عطا کیا کربلا نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے پوری کربلا کو دیکھئے تو معرفت کا قرآن نہیں کربلا شہادت کا وہ بولتا ہوا قرآن کربلا ہے کہ جس کے محافظ کا نام اور وارث کا نام حسین ہے یہاں تیرہ برس کے شہزادے سے نہیں بلکہ چھ مہینے کے شہزادے سے لیتا ہے بتیس برس تک دیکھتے چلے گا تو ہر مرحلے میں کربلا ہمارے لیے وہ رول موڈل اور وہ نمونے عمل ہے کہ رشتوں کے لیے بھی کوئی اس سے اچھا پلیٹ پاوم نہیں ہے بھوپی کا رشتہ لینا ہو تو کربلا کو بلی ہے بہن کیسی ہونی چاہیے کربلا کو بلی ہے بھائی پہ بھائی کا کیا حق ہونا چاہیے کربلا کو بلی ہے استاد پر شاگرد کا کیا حق ہونا چاہیے کربلا کو بلی ہے ماں کو بیٹے کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے کربلا کو بلی ہے باپ کو بیٹے کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے کربلا کو بلی ہے اسی کے ساتھ ساتھ باپ کو بیٹی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے کتنی محبت کرنی چاہیے یہ اگر دیکھنا ہے تو کربلا کو دیکھنا ہے کربلا رشتوں کے تحفظ کرنا ہے کربلا نے رشتوں کے میعار کو بتایا کہ کربلا رشتوں کو کیسے سمحا کر کائنات تک پہنچتے ہیں عزیزہ نگرامی خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں مظلوم ہے کربلا کربلا معلوم ہے اگر آپ کے ہاں کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے اور اگر آپ برسی کی مجلس کریں اور کوئی بیٹا اپنے باپ کی برسی کی مجلس کریں اور کوئی خطیب باپ کا نام ایک سال کے بعد لے لیں تو بیٹے کے دل میں باپ کی وہ محبت ہوتی ہے کہ آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں خدا کے تصم آپ کے اور ہمارے گھر میں ایک انتقال ہوتا ہے تو ہم سال دو سال اسے بھلا نہیں پاتے ہیں لیکن بلا تشبیر صد بلا تشبیر اللہ جانے کے اثر کے بعد سید سجاد کا کیا عالم ہوا ہوگا جب ایک گھر سے بہتر جنازے نکلے ہوں گے ہاں ربابی عزا آپ کی آوازیں بلند ہیں کبھی اپنی آوازوں کو دوا کے نہ رویا کیجئے اور میں ہاتھوں کو جوڑنا ہوں کہ جب مولا کے مسائح ہوا کریں تو شرما کے نہ رویا کیجئے کسی کا چہرہ دیکھ کے نہ رویا کیجئے اس لیے کہ کوئی امام شاید ایسا نہیں گزرا کربلا کے بعد کہ جس نے یہ نہ فرمایا ہو کہ جب ہمارے جد حسین کے مسائح ہوا کریں تو ایسے رویا کرو کہ جیسے ایک زہیر کا ماں اپنے کڑیل جوان کے لاشے سلے پڑ کے روتی ہے ہاں ربابی عزا کربلا کا وہ ہنگام کربلا کا وہ میدان کہ کربلا کے بعد گیارہ محرم وہ جب اہل حرم کو اسیر کر کے لے جایا گیا تو علامہ عزرحسن زیدی صاحب مرہوم کا ایک فقرہ یاد آتا ہے مزید درجات اللہ بلند فرمائے مرہوم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے کہ جب گیارہ محرم کو ایک غریب بہن کو قیدی بنا کر بے بور بھائیہ کے لاشے سے گزارا گیا تو ایک بہن نے بھائیہ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اے بھائی آپ کے اتنے شہید ہو گئے لیکن قیامت تک آپ کے نسل باقی رہے گی لیکن ذرا اپنی بہن زینب کی غربت تو دیکھئے اللہ اکبر اونو محمد کی شہادت کے بعد زینب اتنی غریب ہو گئی کہ اب کوئی ماں کہنے والا نہیں عربابی ازا جناب زینب کبرا ام المسائبی بھی ہیں کربلا سے کوفہ گئی کوفے سے شام آئی اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا بلکہ جہاں جہاں ماتم کیا تو زہرہ کے لال کا ماتم کیا اپنے بھائیہ حسین کا ماتم کیا یہاں تک کے روایت پر ملتا ہے کہ جب اہل حرم قید ہونے کے بعد رہا ہوئے ہیں اور سب کے سر آنے لگے تو راوی کہتا ہے اور روایتوں میں ملتا ہے ہم نے علماء سے سنا کہ جب سب کے سر آ رہے تھے تو ایک مرتبہ دو شہزادوں کا دو شہزادوں کے جب سر آئے تو کوئی بی بی آگے نہیں بڑھی تو ایک مرتبہ سر لانے والے نے عجیب فقرہ کہا کیا ان دونوں بچوں کی ماں خیمے میں جل کے مر گئی ہے بھائی اتنا کہنا تھا جناب فضا نے کہا یہ مت کہہ کہ ان کی ماں مر گئی ہے اس کی ان کی ماں زندہ ہے یہ میری شہزادی جناب زینب کے دونوں انہوں نے حال ہیں دونوں بچے ہیں نہ دونوں سروں کو میری آگوش میں دے یہ جناب فضا نے آگے بڑھ کے انہوں محمد کے سروں کو لیا عرباب عزا کبھی اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا لیکن ماں کی مامتہ ہے کہاں تک ماتم نہ کرتی جب لوٹ کر مدینے آئیں اور جیسے ہی گھر میں پہلا قدم رکھا جب چھوٹے چھوٹے بستر دیکھے جب چھوٹا چھوٹا بچھونہ دیکھا عرباب عزا ایک ماں کی مامتہ تھی ایک مرتبہ جناب زینب نے انہوں محمد کے بستر کو دیکھ کے کہا اے میرے لادلوں اے میرے شیروں آج ماں مدینے پہنچ کر تم دونوں کا ماتم کرے گی عجرکم علی الزہرہ عجرکم علی اللہ عرباب عزا آوازوں کو دبا کے نہ روئیے تکلف کر کے نہ روئیے گا آوازوں کو بلند کیجئے ایک روایت سنیے اور مجلس تمام ہے کربلا کے بعد سید سجاد نے اپنی ذات کو ازاداری بنا دیا کہ وہ کیسے کہ وضو کا پانی آیا اپنے بابا کی پیاس یاد کر کے رونے لگے ہاں صاحب نے کھانا آیا اپنے بابا کی بھوگ یاد کر کے رونے لگے جب مدینے کی کسی گلی میں نکلے اور کسی جوان کو دیکھ لیا کربلا کا رخیہ کہ ہائے میرا بھائی علی اکبر کہ جس کے سینے میں برچی کی انی ٹوٹ گئی اپنے بھائی اکبر کو یاد کر کے رونے لگے راوی کہتا گئے کہ جب مدینے میں سید سجاد بازار سے نکلتے تھے تو یہاں تک کے روایت ہے کہ سید سجاد نے کساب سے اتنا سوان کیا کہ سید سجاد کو آتا ہوا جب کساب دیکھ لیتے تھے تو اپنی اپنی دکانوں میں پردے ڈال دیتے تھے ایسا نہ ہو کہ مولا کی نظر گوشت کے کسی ٹکڑے پہ پڑ جائے اور مولا کربلا کے شہدہ کی پامالی کو یاد کر کے رونے لگے ہاں ارباب عزا روایت ہے اور قیامت کی روایت ہے مولا سجاد کساب کی دکانوں کے قریب سے گزرے ایک کساب تھا جو جانور کو زبا کرنے لے جا رہا تھا مولا سجاد نے کہا یہ بتا کہ زبا کرنے سے پہلے کیا تُو نے اسے پانی پلا دیا ہے اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا آقا ہم اپنے جانوروں کو بغیر پانی پلائے زبا نہیں کرتے بہتنا کہنا تھا سیدے سجاد نے کربلا کا روکیا کہ ہائے میرے بابا کی غربات ہائے میرے بابا کی مظلومی ارے بابا آج قساب اپنے جانوروں کو بغیر پانی پلائے زبا نہیں کر رہے ہیں لیکن کربلا کا میدان روزِ آشورہ تین دن کی پیاس اور میرے بابا کو پشتِ گردن سے تین دن کا پیاسہ زبا کر دیا گیا اب قیامت تک سجاد اپنے بابا کو سیالم اللذین ظلموا ایم قلبی ینقلبون اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُونَ رِزَنْدَكَ اِنَّا لِلَّهِ وَمْتَقِقِيَتْ اُن کی آبا اِسْحَلَتُ رَمَا فَرْمَا بَوَسِلِهِ اِشَاءَهُمْ عَلَيْهُمْ صلی اللہ موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا